ایک ایک حسنہ ایک حسنہ ایک حسنہ انڈیا کے ن Performance ٹھون ہے اور انڈیا کے نم aspirations ٹھون ہے ہاں دوستو نمکر اور اینڈیا کی نمبر ویڈی اسٹڈ کرنید کون ہے آپ کے پریوار کو آپ کے جانے پیچانے والے کو ان سب ہی لوگوں کو جن کو آپ جنتے ہیں میری طرف سے اسرائی ٹیلی کام کی طرف سے اور سمارٹ جولوپر کی طرف سے دوستو آپ کے پاس میں گھر ہیں دیے جلانے کے لیے آپ کے پاس میں جمین ہے رنگولی بنانے کے لئے اور آپ کے پاس میں فٹاکے اور مٹھائیاں ہیں خسیاں بنانے کے لئے اور ان خسیوں کو لوٹانے کے لئے آپ کی فیملی ہے پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ نئے طریقے سے دیوالی بنا جائے چلیے اس بات کو سمجھتے ہیں دوستو میں ایک لڑکی کی کہانی آپ کو سنا رہا چاہتا ہوں جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو جرور سننے چاہیے دوستو ایک لڑکی کوز کے فادر سے پاس شیئر روپے ملتے ہیں دیوالی میں فٹاکے اور مٹھائیاں خریدنے کے لئے وہ سوچتا ہے کہ اگر دیوالی میں مٹھائیاں خریدنے کے لئے تو کس کو بہلا چلے گا کہ بھئی میں نے کیا خریدہ اگر فٹاکے خریدوں گا تو اپنے دوستوں کے سامنے میں راب دکھا سکتا ہوں اور پورے محلے میں فٹاکے جلا کر میری راب جم جائے گی کہ دیکھو اس نے سب سادہ فٹاکے جلا ہے تو وہ فٹاکے دکان پر جاتا ہے اور فٹاکے خریدنے کے لئے تو فٹاکے دکان پر جانے سے پہلے ہی ایک بورا آدمی اس کو روکتا ہے وہ بورا آدمی دوستو اس لڑکے کو روک کے بولتا ہے کہ میری گھر میں دو دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے اور میں بھی بھوکا ہوں تم میری کیا تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہو تو وہ لڑکا اس کو فٹکا دیتا اور بولتا ہے کہ میں پاس کوئی پیسہ نہیں ہے وہ بورا آدمی بولتا ہے میں نے تمہاری جیب میں پیسہ دیکھا تھا اور کیا تب بھی تم میری خود مدد نہیں کرنا چاہتے وہ لڑکا بولتا ہے کہ جاؤ میں یہ پیسہ میں نے فٹاکے خریدنے کے لئے لیا ہے یہ میں تم کو کیوں دوں تو وہ اس کی پھر بھی مدد نہیں کرتا ہے دوستو وہ بورا آدمی اس سے کہتا ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے تمہاری جیب سے پیسے نکال لیے تھے پر کیونکہ میں اتنا بھوکا ہوں میرے فیملی میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو دینے کے لئے تو میں چوڑی کرنے پر آ گیا پر جب میں نے یہ پہلی چوڑی کی تو مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے چوڑی نہیں کرنی چاہیے میں نے آپ کے پیسے آپ کو لٹا رہا ہوں اس کے لئے آپ مجھے معاف کر دو اگر آپ میری مدد کر سکتے تو ٹھیک ہے اور نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں اور وہ بورا آدمی بھائی چلا گیا دوستو اس کے بعد وہ لرکا چاہ فٹا کی دکان پہ چرا تو مانو وہ دو منٹ کا رستہ دو گھنٹے کا بن گیا ہو اس کی دماغ میں ہزاروں سوال تھے اور وہ سوال اس سے یہ پوچھ رہے تھے بار بار کیا تم جو فٹا کے عضواء کھڑیٹنے والے ہو کیا اس سے تمہیں واقعی میں اتنی خوشی ملی گی جتنی خوشی تم اس بورے آدمی کی سیوہ کر کے آ اس کے بھلے آدمی کے پریوار کو کچھ پیسے دیکھ کرے آ ان کی سیوہ کر کے کر سکتے ہو تو دوستو یہ سوال اس کی دماغ میں چلتا رہا اور اس نے دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کے پاس جا کے اس نے فٹا کے کچھ اس نے بولے کہ بھئی مجھے یہ دے تو مجھے وہ دے تو ٹوٹل چار ہزار نو سو روپے قبل بنا اور جب دکاندار نے چار ہزار نو سو روپے کے لیے اس لرکے سے پیسے مانگے تو اس لرکے نے وہ وہاں پہ فٹا کے لینے کو انکار کر دیا اور انکار کر کے وہ اس بورے آدمی کو دھونے نکل گیا جو کچھ سبہ پہلے اس کو ملا تھا آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس کو وہ تھوڑی دیر بار آ کے اس کو ایک بھیر دکھائی دی اس بھیر میں وہ بورا آدمی نیچے سرک پہ گرا پا رہا تھا اور وہ لڑکا اس بورے آدمی کے پاس گیا اور اس کو اٹھایا اس کو باسک ہسپٹل میں لے گیا دوستو اس نے وہاں پہ ایک چیز نوٹس کی کہ اس بورے آدمی سے ملنے اس کے پریوار آیا تھا جو فٹے پورے حال میں تھے جن کے پاس کپڑے بھی ٹھیک سے پہننے کو نہیں تھے اس لڑکے نے ان سب کو کھانا کھلایا ان کو کپڑے دلائے اور ان کے بچوں کو بھی فٹا کے دیے اور اس کے بعد سب لوگ نے اس کو بہت دل سے آسرواد دیا اور دوستو جب یہ آسرواد لے کے وہ گھر آیا تو اس کے فادر نے اس سے پوچھا کہ بتا تو آئی دیوالی تو اس بار بہت اچھی بنی ہوگی بھئی تم کو میں نے اتنے پیسے دی ہیں فٹا کے فٹا کے لائے ہو کی نہیں لائے ہو تب اس نے اپنے پتا جی سے کہا صحیح میں اس بار میری دیوالی سب سے اچھی بنی ہے آس تک میں نے ایسی دیوالی نہیں بنائی دوستو جو سکون اس کو دل میں ہو رہا تھا بھلی اس نے دیوالی میں کوئی فٹا کے نہ کھو رہے ہو بھلی اس دیوالی میں اس نے کوئی مٹھائی نہ کھائی ہو کیونکہ دوستو اس نے جندگی بھر وہ کھائی ہے جندگر فٹا کے فوڑے ہیں پر اس نے کسی گھر میں دیا جلایا ہے اور اس سے اس کو جو سکون ملا اس کی دیوالی کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا دوستو کوئی بھی مہنگا فٹا کا یا کوئی بھی مہنگی مٹھائی بیان نہیں کر سکتی دوستو آثر کرتا ہوں کہ یہ میسیز آپ کو مل گیا ہو میرا اور اس میسیز کو آپ نے دوستوں کا فلائیے اپنے استداروں کو بتائیے دوستو جتنا ہو سکتا ہے اس میسیز کو فلانے کی غزت کیجئے میری آپ سے دل سے گجاریس ہے کہ اس دیوالی میں جرور کچھ نیا کیجئے ہم نے دیوالیاں دوستو ہم نے بہت دیکھے ہیں ہم نے جیون بر بہت فٹا کے چلائے ہیں ہم نے جیون بر بہت مٹھائیاں کھائی ہیں کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جسے سامنے والوں کو ہم کتنا کچھ دے سکیں اور ان کی دعائیں لے سکیں دوستو میں دیوتنا گروال آج کی دن میں آپ سے ہار جوڑ کے ونٹی کرتا ہوں لوگوں کی مدد کرنا کبھی مت بند کیجئے دوستو ہیلپ ڈیم ان سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں اور ہمارے دل کو خوشی تو دوستو اگر آپ نے اس چیڈل کو سسکرائب لائک نہیں کیا تو کر لیجئے اور دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو ایسے ہر دن کو نہ کوئی ویڈیو ملتا رہے گا تینکیو بری مچ جو لوگ مجھے چانتے ہیں ایسے ٹیلی کوم یا آپ کو سمارٹ ڈیبلوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے میری موبائل سورڈوئے فلیسنگ کی بک اور یہ اب آ چکی ہے اور یہ مارکیٹ میں بہت جلی لانچ ہونے والی ہے دوستو تو اس بک کو اگر آپ کو پرچس کرنا ہے تو آپ کو میری نیسٹ ویڈیو آپ اس پر دیکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں میں نے اس کی پرچس لنک اس بھی ویڈیو میں جہاں ڈالی ہوگی باقی اب اس بک کو ایماجون فلیپ کارٹ ہر جگہ سے آپ اس بک کو کھڑی ساتے ہیں آئی فون کو کیسے فلیس کرتے ہیں اس میں سونی بلیک بیلی آسوس ایم آئی ساومی سامسنگ اور میریٹیک یا کالکم کے ڈرائیور کیسے چالاتے ہیں ساری اس میں جانکری چکتر کے ساتھ دی ہوئی ہے کافی اچھی بک ہے اور کافی سستی ہے اس کو آپ پرچس کر ساتے ہیں آسوس آسوس موسیقی 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 موسیقی